اسی طرح اگر کوئی شخص ایک اور چھوٹی سے نیکی ہے کہ جمعہ کے دن وہ غسل کریں اول وقت خطبے میں آئیں شروع سے حاضر پیدل چل کے آئیں یعنی اگر قریب ہوگئے سے ابھی تو انہیں انٹر میں تو مشکلیں سے سمر میں ہوتا ہے بعض وقت واکنگ بسنس پر مسجد ہو سکتی ہے اگر نہ بھی ہو تو پارکنگ لوٹ میں تو آپ دیکھیں بعض وقت پارکنگ کہاں ملتی جمعہ کے دن سب کو مسجد کے دور پر دوڑی ملتی تو وہ واکنگ ہو ہی جاتی جہاں کہیں دور دوری پاک کر کے سوار ہو کر نہ آیا ہو امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنیں اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کریں اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا سواب ملے گا کتنا بڑا عجر ہے جمعہ کے دن احتمام کر کے غسل کر کے اور جنہی بھی مشکت اٹھانی پڑے اٹھائے اور انسان پہنچے توجہ سے خطبہ سنیں خطبہ کے دوران نہ کسی سے بات کریں نہ کسی کی طرف توجہ کریں پورے دھیان سے سنیں اور پھر کوئی فضول حرکت بھی نہ کریں کیونکہ بعض لوگ بچوں سے کھیلنے لگتے ہیں کچھ کھانا شروع کر دیتا ہے نہیں توجہ اس کی خطبہ کی طرف رہے اور پھر شروع میں آئے ارلی آئے جلدی آئے اچھا ہم ارلی بعض وقت اس لیے تو آ جاتے ہیں کہ پارکنگ قریب مل جائے لیکن اگر ہم ارلی آکے بھی پارکنگ دور کر لیں کہ چلے کسی اور کو یہ میرا حق تھا یہ میرا سپارٹ کا لیکن میں نے چھوڑ دیا کسی کے لیے اس کو پتہ بھی نہیں کس نے آپ کے لیے چھوڑا صدقہ کر دیں اپنا وہ سپارٹ دور جا کے پارک کر کے واک کر کے آئیں اس نیت سے کہ میں نے یہ والا عجر لینا ہے ایک سال کے روزوں کا عجر لینا ہے کہنے کے چھوٹا سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے بہت بڑا جو لیکن جو کہ ہم پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم پھر اس کے اپوزیٹی کام کر رہے ہوتے ہیں بیسے بھی عام طور پر مسجد جانا اور خصوصی اس ملک میں آپ دیکھئے کہ جب گھر میں اصل والی آزان سنی نہیں پاتے ہم اور ایک روحانی اور سپیچل محول کی کمی ہوتی ہے تو سپیشلی بچوں کو لے کے جانا خود جانا بعض وقت ہزبنڈ جاب پر ہوتے ہیں یا یہاں نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں بچوں کو لے کے جانا پہنچانا یہ بھی ایک بہت بڑا عجل و ثواب کا کام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں بھی سائے نہیں ہوگا اور ان میں سے ایک آدمی وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا جس کی محبت مسجد سے ہو پلٹ پلٹ کے مسجد کی طرف جائے کیونکہ مسجد کی محبت انسان کے اندرے بہرحال خیر لاتی ہے انسان جاتا ہے آزان سنتا ہے جواب دیتا ہے دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے پھر نماز پڑھتا ہے اس نماز میں خوش ہوئی اور ہوتا ہے گھر میں اور کام یاد آ رہے ہوتے ہو یہ نظر آ گیا وہ آ گیا لیو بھی ہو جاتی نماز کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا تو کبھر اس کا بان سے بھی تو ایسا سکیجل بنانا ہی چاہیے اگر جمعہ کے دن ہوا اگر اس وقت نہیں تو پھر عشاء کی نماز جیسے پچھے کو لے کے انسان پہنچ جائے تاکہ وہ بھی جماعت سے پڑھ لیں ہم بھی پڑھ لیں تھوڑی آوٹنگ بھی ہو جائے ہر ایک اپنے اپنے حساب سے پلان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہے میرے پڑوسی کہاں ہے پرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کے پڑوس میں آئیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں وہ جو بار بار مسجدوں میں آتے تھے انہوں کا آباد کرتے تھے وہ کدھر ہیں وہ میرے پڑوسی پھر اسی طرح ہر قدم پر مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور یہ آتے اور جاتے دونوں وقت میں ہوتا ہے صرف جانے کے لیے سواب ہوتا ہے آنے کا بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح جو مسجد کی تابعیر میں حصہ لیتا ہے وہ جنت میں اپنا گھر بناتا ہے خواہ حدیث میں آتا ہے خواہ پرندے کے گھنسلے کے برابر یعنی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ڈال دے انسان وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے